اور وہیں سے بیچ بڑی کبر کا رکھ کر رہے ہیں پردھار منتری ناریندر موڈی نے وپکش پر بڑا حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ وپکش میرے خلاف ووٹ جہاد کرتا ہے یہ بڑی کبر وپکش پر بڑا حملہ پردھار منتری ناریندر موڈی کا انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ موڈی کے خلاف ووٹ جہاد کرو وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو ندی میں پھینک دو یہ بڑا حملہ پردھار منتری ناریندر موڈی نے وپکش پر بولا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وپکش کے لوگ ہیں وہ میرے خلاف ووٹ جہاد کی بات کرتے ہیں جب بنگال میں ایک سے بڑھ کر ایک نئے بیجیانی کھوڑ ہوا کرتی تھی آج تی ایم سی کے راج میں جگہ جگہ بم بنانے کی ہوم انڈسٹری چل رہی ہے ایک سمائے تھا جب بنگال گس پیٹھیوں کے خلاف کرانتی کیا کرتا تھا لیکن آج تی ایم سی کے سورکشن میں یہاں گس پیٹھیے فل فل رہے ہیں ساتھیوں آج ستیتی یہ ہے کہ بنگال میں اپنی آستہ کا پالن کرنا بھی گناہ ہو گیا ہے بنگال میں تی ایم سی سرکار رام کا نام نہیں لینے دیتی آج جہدی کے پچاس سال سال تک کانگریس کے پریوار نے ہی سرکارے چلائی لیکن کانگریس ساسن میں پوروی بھارت کو شرف گری بھی ملی شرف پلائن ملا پسچپ منگال ہو بیہار ہو جارکن ہو ڈیسہ ہو آندھر پردیش ہو اتنے بڑے بڑے راج اتنے سامرتوان راج اور یہ راج ایسے ہیں کسی راج میں اپار کھنی سمپدا ہے کسی راج میں کوئلے کے بھندار بھرے ہیں کسی کے راج بے پاس سمودری کی طاقت بلیو اکانومی پوڑ کی طاقت ہے کسی کے پاس اتھا اپ جاؤ بھومی ہے کسی کے پاس پریٹن کے لیے پورے دیش میں سب سے زیادہ پوٹینشل ہے باوجود اس کے کانگریس اور انڈی آلائنس کے دلوں نے پوروی بھارت کو پچھڑا ہی چھوڑ دیا پردر جیسا کی لوگ سبا چناب چل رہے ہیں تو زاہر طور پر تلاشی عبیان بھی جاری ہے جگہ جگہ ٹی میں جہاں چھاپے بھائے لیکن اس بھی سمستی پور سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملکہ ارجن کھڑگی کے ہیلیکوپٹر کی تلاشی لی گئی نیرکشن کیا گیا اور الیکشن کی ٹیم نے الیکشن کمیشن کی ٹیم نے ہیلیکوپٹر کا جائزہ لیا سمستی پور میں جب ہیلیکوپٹر ان کا لینڈ ہوا وہ باقاعدہ سبھا میں پہنچ گیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ٹیم یہاں پر پہنچتی ہے اور ہیلیکوپٹر کا نیرکشن کیا جاتا ہے حالانکہ اس پر سوال بھی ترہ ترہ کی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن وہاں ٹیم کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی سمستی پور میں آ رہا ہے اس کا دشاہ ندیش کے انسار ہیلیکوپٹر کا نیرکشن کیا جا رہا ہے یہ اس وقت کی تصویر ہے جب ہیلیکوپٹر کا نیرکشن کیا گیا یہاں پر ادھکاری موجود رہے اور پوری ہیلیکوپٹر کا دیکھے کس طریقے سے نیرکشن کیا اور وہیں بڑی خبر آپ کو بتا دے باندیپورا میں جہاں پر سرکشا بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے آتنکیوں کے ایک مددگار کو گرفتار کیا گیا ہے چار پسٹل ہانڈ گرنیڈ ڈیٹونیٹر کو برامت کیا گیا ہے دو سو سے زیادہ ایک اے فورٹی سیون کی گولیاں بھی برامت کی گئی ہیں باندیپورا میں یہ سرکشا بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے جہاں پر آتنکیوں کے ایک مددگار کو پکڑا گیا ہے چار پسٹل ہانڈ گرنیڈ اور ڈیٹونیٹر ملے ہیں دو سو سے زیادہ اے فورٹی سیون کی گولیاں بھی برامت کی گئی ہیں باندیپورا میں اس سرکشا بلوں کی طرف سے آپریشن کیا گیا جس میں آتنکیوں کو مدد پہنچانے والے شخص کو پکڑا گیا ہے اور ہتھیار بھی یہاں پر برامت کیے گئے جمہو کشمیر میں آتنکی ٹھکانے کا باندہ پوڑ ہوا ہے رویسی میں بڑی سنکھیا میں ہتھیار برامت ہوئے ہیں نو آئیڈی سمیت بھاری سنکھیا میں ہتھیار ملے ہیں تو لگاتا تلاشیہ بھیان جانی ہے کیونکہ لوگ سبا چراب کے بیچ آتنکیوں کی غسپیٹ دیکھی جانی اور غسپیٹ کو ناکام کر رہے ہیں سرکشا بل تو جمہو کشمیر میں آتنکی ٹھکانے کا باندہ پوڑ کیا گیا ہے اور تصمیریں آپ کے سامنے جب بڑی سنکھیا میں ہتھیار برامت ہوئے ہیں جہاں نو آئیڈی سمیت بھاری سنکھیا میں ہتھیار ملے ہیں لوگ سبا چراب دوہزار چوبیس میں آخر پریاغ راج کی جنتہ کیا ہنٹ دے رہی ہے اس گراؤنڈ رپورٹ کی ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں یہی پر جو پریاغ راج سے ہم جانیں گے کہ جنتہ کا کیا ہے چنانوی مزاج ہنٹ لینے کے لگاتار پریاؤس کریں گے یہ بتائیے کہ اس بار کیا ہنٹ دے رہے ہو آپ چنانو کو لے کر پچھلی بار بی جے پی کی پرتیاشی یہاں پر ریتہ بہوگونا جوشی تھی اس بار نیریش ترپاٹھی ہے کیا لگ رہا پرتیاشی بدلنا ٹھیک کیا اب ہمارے لئے بھیجا دیکھو موزی شرکار نے سب سب دھت دیئے ہیں بہت سے یہاں مہینے مہینے گلہ دیتا ہے راسان دیتا ہے اب کچھ گریبن کے پیلشن دیتا ہے جو مہینے میں آتا ہے وہ بھی دیتا ہے یہاں لوگ یہاں خوش ہیں سب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کچھ سبیدھا کیا کچھ بدلاب ہوئے بہت سبدھا ہوا ہے روڑ دیتی چاکل ہوئے رہی ہے گیس ملا ہے گیس ملا ہے چولے پہ کھانا نہیں بنانا تو کیا ہنٹ دی رہی ہے آپ اچھا ہے کس کو جتوار رہی ہے اس پر وہی کے کون موڈی کے موڈی کے اتنا بطلاب یو باؤر نے دیکھا ہے کچھ بدلاب نہیں ہے کیا ہنٹ دی رہو اس پر اکلے ساتھ اچھا کیوں مطلب کوئی جو باؤر نہیں نکل رہی ہے ایسے ہی اس لئے کوئی بیکنسی نکل رہی ہے نکل رہی ہے آپ سیرونڈرز کے ساتھ کمیٹڈ ہے آپ کو سیرونڈرز کا بھی دیکھ رہا ہے آپ کی کمپنی آگے بڑھے گی تو سیرونڈرز کا حیث بڑھے گا پہلے اور اب کے آنکڑی جو ہے آپ بھائران ہو جائیں گے دوزار چودہ میں سرکاری کمپنیوں کا گروس ریونیو قریب 20 لاکھ کرو اور یہ دیس آجاد ہوا تب سے دکھر کے بتاتا ہوں دوزار چوبیس میں سرکاری کمپنیوں کا گروس ریونیو 38 لاکھ کروڑ یعنی قریب قریب ڈبل ڈبل اسی پرکار سے سرکاری کمپنیوں کی نیٹ ورث 2014 میں لگ بھگ 9 لاکھ کروڑ تھی میرے آنے سے پہلے 9 لاکھ کروڑ آج 2024 میں نیٹ ورث 18 لاکھ کروڑ ہے تو 18 لاکھ کروڑ سبھی سرکاری کمپنیوں کا ٹوٹل مارکیٹ کیپ 225% بڑھا ہے مارکیٹ کیپ 225% بڑھنا جب دنیا کی ایکونومی نیچے جا رہی ہے تب 2009 2014 اس کے شیئر 6% گیر گئے تھے value آج سرکاری کمپنیوں کے سٹاک بہتر پدرشن کر رہے ہیں جس کے ایسے ہی سرکاری بینکوں کا سرکاری بینکوں کا حال کیا تھا سب فون بینکنگ گوٹ آنے کی وجہ سے سرکاری 2008 پہ سب سے زیادہ ہوا بینکوں کی حالت ایک دم سے دنیا کا وشوہ جب آپ کی بینک چرمارا جاہے دنیا کا وشوہ سوٹ جاتا ہے بھارت میں بینک کے روپیے کم گئے بری دنیا ہمارے جوڑنے کو تیار نہیں ہو دے چودہ میں مسیبت انوبہ ہو کرتا تھا 21 میں سے 11 بینک ربی آئی کی نگرانی کی سوچی میں تھی اس کو day to day منیٹر کرنا پڑ آئی بی سی کوڑ کی پیٹل پیسے ڈالے کیونکہ مجھے دیش کو بچانا تھا ہم نے پرسٹا چار بین 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 کر دیا ایک لاک کروڑ سے زیادہ آج بین 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 ہے اور ان بین کو جن م ہوا تب سے لے کر آج ان کا ہائیس پروفیٹ ہے بھارت کی بین کو نپ لگ آتار کم ہو رہا ہے یعنی جو لے کر بھاگ جانے والی زنگیہ ہے وہ لگ آتار کم ہوتی جا رہی ہے یہ سب ری فارم پا فارم ٹانس فارم کو اتم ادھارن میں بتا سکتا ہوں میں یہ ادھارن بتاتا ہوں تاکی فائننس وارل یا اکانومی وارل جو ہے وہ انہی چیزوں سے سمجھ پاتا ہے اتنے میں ادھارن یہ دیا آم آدمی کو بھی اس سے جو آپ بات کہ رہے ہیں بہت ان کے لئے ریلیونٹ ہوگا کیونکہ لوگ کہہ دیتے ہیں سپیچ میں کچھ پکش کے نیدہ کہہ دیتے کہ سرکاری سمپتی بیجتی ہے تو یہ جو ادھارن آپ نے دیا ہے اس کا بہت مہت ہے پردان منتری جی ایک مجھے سوال پوچھنا ہے بھارت کے یوہ پیڑی کے لئے آپ سے کیونکہ ابھی 50% سے زیادہ پوپولیشن پچیس سے نیچے ہے 60% پرتیشت سے زیادہ یا 65% 35% سے نیچے ان کو کوئی انوبوہ نہیں ہے پردان منتری جی یہ ڈیویلپمنٹ کیا ہوا ہے ایک ہو سکتا ہے taken for granted approach جو مومائل جنیریشن ہے جنہوں نے موبائل فون دیکھا ہے جب سے وہ ان کا جنم ہوا ہے وہ taken for granted کر سکتے آپ جو بھوشیہ کی فیوچوریسٹک انویسٹمنٹ تینکنگ وہ اس کے بارے میں بول رہے ہیں بولٹ ٹرین ہو گگنیان ہو یہ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کی بات ہو رہی ہے اگلے آٹھ سال میں یہ جو آپ کی انٹی گریوٹی پروجیکٹ یہ ساری جو پروجیکٹ یہ جنہوں نے انوبوہ نہیں کیا ہے کہ بھارت آج سے 20 سال پہلے کہاں تھا وہ سنتے ہیں کہ نیتا آکے کہتے ہیں ان کو دیکھئے کوئی سرکار آجائے کوئی فرق نہیں پڑے گا بھارت تو بڑھتا رہے گا لگاتار بڑھتا رہے گا نریندر موڈی پردھان منتری رہے نہی رہے بی جی پی رہے کوئی بھی سرکار آجائے ملی جولی سرکار کچھلی سرکار بھارت کی پرگتی ہوتی رہے گی تو میں چاہتا ہوں اس پر آپ اپنے فیوچر ویجن کو لے کر تاکہ کوئی بھی پیڑی بھارت کے دیولپمنٹ کو اس کو آپ کیسے اس کو ایکسپرس کرنا چاہیں کہ کوئی بھی سرکار آجائے کچھ فرق نہیں پڑ پہلے میں جنرل نوی میں بتاتا ہوں بھی جب ہمارا دیش آجاد ہوا تب دنیا کی اکانومی میں ہم نمبر چھے پر تھے بھارت کا ستھان چھے پر تھا ہمارے مہان اُبھا سرکار ایسی چلے مہان ویدوان لوگ رہے کہ ہم گیارہ نمبر پر پہنچ گئے دس سال میں ہمارے ایک کے بار ایک سووی چاریت قدم آج ہم گیارہ نمبر سے پانچ نمبر پر آگئے اب کچھ لوگ کہتے ہیں ارہ یہ تو نیچرل ہونے والا ہے ہونی والے اب چھے سے گیارہ ہوا وہ کہتا بھی اگر نیچرل ہونا تھا چھے سے پانچ ہونا چھے 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 مطلب تم نے کچھ اٹھا کیا اب ہم دیکھ دو آج چھوڑ میں کانگریس نے ایک ایناؤنسمنٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا 20 43 ہم بھارت کو دنیا کی تیسری نمبر کے ارتبستہ بنائیں گے انہوں نے 20 43 کہا تھا ہماری سرکار تیسری پاری میں تیسری نمبر کی ایک بنانے کا لکھ سرکر کے چل دی ہے مطلب کانگریس کے حساب سے پندرہ سال پہلے ایک تو مجھے محنت لگتی ہے اگر کانگریس کی سپیڈ سے چلتے تو مجھے لگتا ہے کہ تیسری نمبر کی آتے آتے ہو سکتا ہے انہوں کا پوٹا سائے اس کو پتا سامیت ملتے کہ ہاں تیسری نمبر پہنچے یہ حال ہو جاتا دو دو تین تین پیڑی ملتی جاتی جی اور ہم تو دیش کا نوجوان اس کو پرانا پتا نہیں ہے دیش کے نوجوان کو دنیا کا پتا ہے دیش کے نوجوان کو اگر چیزیں ملے تو مانتا نہیں لیکن وہ انالیسیز کرتا ہے یہ اچھی نیسا نہیں ہے اور میں مانتا ہوں کہ دیش کے اب جو اس بار فرس ٹائم بوٹر ہے وہ دو چودہ کے پہلے تو آٹھ سال کا دس سال کا بارہ سال کا تھا اس کو اُس آج اس کو کچھ ایسا سننے کو ملتا نہیں تو یہ چیزیں وہ سمجھتا ہے اور ہم نے بھارت کی گروہ کو ایک پکار سے دو دو پیڑی ایڈوانس کر دیا اور میں ہم دیش آپ نے لے کیا گگنیان کی بات ہو بولیٹ ٹرین کی بات ہو سپیس ٹیش کی بات چھے سو ساتسو ہوای جہا جائے اب ہی ایک اکڑا شیئر کروں اکڑا میرے پاس ہے کہ دو ازار اٹھ ایس میں جب تک بھارت تیسری نمبر کی اکانوی